اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آج ہم میں آپ کے ساتھ گلیٹر آئیزر شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم آئیز پہ بیس بنائیں گے میس روز کا لیکوڈ کنسیلر میں نے لگایا آئیز پہ اس سے اچھے سے ہم آئیز کی بیس بنائیں گے آئیز کو کنسیل کریں گے بہت آسان ٹیٹنیک ہے آپ بھی فولو کیجئے گا آپ بھی بہت اچھا میک اپ کر سکتے ہیں میک اپ میں زیادہ پریکٹیسی کی ہوتی ہے جتنی ہم زیادہ پریکٹیکل کریں گے اتنا زیادہ ہمارا ہاتھ نیٹ ہوگا ہمارے ہاتھ میں صفائیہ آئے گی میک اپ میں اب میں ڈارک شیئر کے ساتھ آئیز کی کنٹور کروں گی ڈارک ہم نے میرون سے شیئر لی ہے اسے ہم آئیز کی کنٹور کریں گے اس کے ہم نے اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے کتنی اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنی اچھی ہی ہماری آئیز لگے گی بلینڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے آئیز میک اپ میں اب اسے ہم ایک فلیٹ برش کے ساتھ میں کر رہی ہوں اس کی برش میں کاشی کے یوز کر رہی ہوں اس کے اچھے سے ہم بلینڈنگ کریں گے میک اپ اچھا لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اب برون ایئرے کو میں وائٹ ہائی لائٹ کر رہی ہوں اس کی بھی اچھے سے ہم بلینڈنگ کریں گے آپ کا میک اپ کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں میں اس کا ضرور جواب دوں گے اب کونر کو تھوڑا سا ڈارک ہم کریں گے براؤن سا کلر لگاؤں گی ڈارک ہم اور اس کی بھی اچھے سے بلینڈنگ کروں گے بہت آسان ٹکنیک ہے بہت آسان ہے میک اپ کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ بھی پریکٹس کیے کریں زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ کو اچھا میک اپ کرنا آئے گا آئی بول پر میں گولڈن کلر لگا رہی ہوں آئی شیئر میں گلیمرز کی یوز کر رہی ہوں اچھے سے ہم کریں گے فنگر کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں بریش سے بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہ فنگر سے لگا رہی ہوں بس بلینڈنگ کرنی ہوتی ہے اچھے سے وہ آپ فنگر سے بھی کر سکتے ہیں بریش سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو لگانے کا طریقہ آنا چاہیے ہمیں خودہ بیوٹی پیلٹ میں سے گلیٹر لگا رہی ہوں اورنج گولڈن گلیٹر ہے یہ تو اس سے ہم اچھے سے آئی بول پہ ہی ہم نے گلیٹر لگانا ہے اچھے سے ہم گلیٹر لگائیں گے آئی بول پہ لگانا ہے ہم نے گلیٹر دیکھیں جی میپیاری آئیس لگ رہی ہے اب مسکارہ لگاؤں گی میں اچھے سے ہم مسکارہ کریں گے اس کے بعد ہم آئی لیش لگائیں گے پہلے ہم مسکارہ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو میگ اپ وغیرہ دسٹ وغیرہ اوپر گیری ہوگی تو وہ ساری صحیح ہو جائے اب ہم آئی لیش لگا رہے ہیں لائنر لگائیں گے بہت نیٹ سا کر کے ہم اچھے سے لائنر لگائیں گے کوئی زیادہ کلر نہیں میں نے لگائے آئیس پہ صرف آپ کے سامنے دو تین کلر جو ہم نے لئے تھے وہی لگائیں ان کو اچھے سے بلینڈ کیا ہے بلینڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے آئیس میک اپ میں جتنے اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنے اچھا ہمارا آئیس کا میک اپ لگے گا یہ دیکھیں جی لائنر بھی ہم نے آئیس کے مطابق لگائے نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ بریق کتنا ہماری آئیس پہ سوٹ کرے اچھا لگے اتنا ہی ہمیں لگانا چاہیے یہ دیکھیں جی ہماری آئیس آپ بتائیے کیسے لگی آپ کو اللہ حافظ